یہ کنڈی صاحب جو کاغذات نامزد کی چھیننے کی واقعات جو ریپورٹ ہوئے پی ٹی آئی نے اسے بڑا چڑھا کر بھی پیش کیا اس پر پیپس پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں کاغذات چھیننے کی اگر آپ بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو غلط بات ہے اگر آپ ایک بندہ کوٹ میں جا رہے ہونا تو اسے کاغذات چھین رہے ہیں یا اسے کوئی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور جہاں پر سکلوٹنگ کا ایک پروسس ہے وہ تو ایک آپ کے جو بھی آپ کے جانچ پرٹال کر رہے ہیں اگر اترازات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیئر کیا جائیں اور اترازات اگر کلیئر ہو جاتے ہیں تو الیکشن لڑے ہیں اگر اترازات کلیئر نہیں ہوتے تو پھر جو بھی آپ کے پاس فورم ہے اس کے پاس جانا چاہیے اچھے یہ آپ تو اس کی مضمت کر رہے ہیں لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی کاغذات چھیننے والی جو ہے یہ پی ٹی آئی کو دوبارہ لانچ کرنے کی سازش ہو رہی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو لانچ کرنے والی سازش ہو رہے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو لانچ کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے نا ایسے باقیات سے نہیں تو یہ ایسے باقیات ہوئی کمیشن کو اور جو ہمارے جو ادارے ہیں سیوی لندارے پولیس ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوٹ جاتے ہیں تو کوٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک پولیسی موجود ہے حکومت کی ریٹو موجود ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ چیزیں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہربا جو ہے چھیننے والا کاغذ پالنے والا یہ کوئی پوزٹیف چیز نہیں ہے میدان میں مقابلہ کریں عوام کو فیصلہ کرنے دیں چیز کو عوام کو کرنے دیں انہوں نے جس کو ووٹ کرنے ہیں چاہے وہ جس جماعتوی ووٹ کریں پاکستان بھی بس پارٹی پری اینڈ فی ریلیشن میں عوام کے ووٹوں کو اترام کریں